اس ویڈیو کے بیش میں ہم ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کو اور اس کے علاوہ جو باقی کے ٹولز کو ان کو ڈسکس کریں گے جس طرح سے ہم نے باقی سارے ٹولز کو ڈسکس کیا ہے ان کی ہم نے شورٹ کیس جو ان کو بھی بتا دیا اس میں اور ٹولز کو بھی ڈسکس کریں گے کون سر ٹول کس پرپس کیلئے آپ نے یوز کرنے بہت سارے ٹولز ہمارے پاس کے جو سیم اپشنز میلز کہ ہم ایک ہی کام کے لیے تین چار ٹولز ڈیفرنٹ ہیں ان کو یوز کر سکتے ہیں تو جو وہاں پہ سوٹیبل ہوگا آپ نے اس ہی ٹول کو یوز کرنا ہے جب بھی آپ نے کسی فوٹو کو ایڈیٹ کرنا ہے کوئی منپلیشن آرٹ آپ کریئٹ کر رہے ہیں یا کوئی ڈیجیٹل پینٹ کر رہے ہیں تو جو ٹول اس کے لیے سوٹیبل ہوگا آپ نے اس ہی ٹول کو ادھر یوز کرنا ہے ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ نے سارے ٹولز کی پریکٹس کر لینی تاکہ آپ کو سارے ٹولز کے پر گریپ ہوگے کس طرح سے کون سا ٹول جو ہے وہ یوز ہوتا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کو یوز کرنے سے پہلے ہم کوئی بھی شیف جو ہے اس کو اپنے کینوز پر درو کر لیتے ہیں ہمیں آسانی سے سمجھ آجے کہ ہم نے ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول جو ہے اس کو کہاں پہ یوز کرنا اور کیسے یوز کرنا ہے تو میں یہاں پہ اس شیف کو ڈرو کر لیتا ہوں اس کو ایکل کرنے کے لئے میں نے شفٹ کو ہولڈ گیا اور اس کا سٹوک جو ہے وہ ابھی فل ہے اور جو فل ہے اس کو میں نے ریموف کیا یہاں سے اگر مجھے یہاں پہ کلر فل کرنا ہے تو میں کسی بھی کلر کے اوپر آکے کلک کروں گا تو کلر فل ہو جائے گا کسی بھی شیف کے بیچ میں اگر آپ کو کوئی بھی کلر فل کرنا ہو تو اب یہاں سے بھی فل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہمیں کوئی گریڈینٹ فل کرنا ہے تو گریڈینٹ ہم یہاں سے فل کر سکتے ہیں اس کی اپشن یہاں یہ انہار پاس یہاں پہ ٹاپ کی پر ساری یہ جو آپ کے نظر آ رہی ہیں یہاں سے ہم کلر فیل کر سکتے ہیں اگر ہم نے پیٹرن فل کرنا ہے تو پیٹرن کو ایکشن ہماری پاس تو یہاں پہ ہوگی لیولوجہ ہے ہمارے پاس جتنی بھی اوپشنز یہاں پہ آما ہے ہم ان کو یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہاتھ اس کا فیل جو ہے اس کو ختم کرنا تو اگر ہم یہ پہ کلک کریں گے یہ فیل ختم کر دے گئے اس کا تو اس طرح سے ہم یہاں پہ فل جو ہے اس میں کلرز پیٹرنز یا گریڈینٹ سے ایڈ کر سکتے ہیں اور سٹروک جو ہے اس کے بیج میں ہمارے پاس یہ ساری آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں ہم سٹروک کے بیج میں بھی یہ ساری چیزیں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سٹروک کی سیٹنگز ہیں یہاں سے کہ جس سے ہم سٹروک کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے اسی طرح یہاں پہ لائنز جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں جن کو ہم نے پہلے بھی پین ٹول میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے ہم ان لائنز کو یوز کرتے ہیں وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہم ان لائنز کو اپنی اس پاتھ کے پر یوز کر سکتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول کے پر ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول سے ہم جو بھی ہم پاتھ ڈرو کریں گے چاہے پین ٹول سے ہو یا کسی بھی سی طرح کی شیپ سے ہو اس کے پر یہ جو نوڈ ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول جو اس کو یوز کرتے ہیں یا ہم پاتھ سیلیکشن ٹول جو اس کو بھی تستہیج سکتے ہیں جس سے پورا پاتھ اس نے سلیکٹہ ہو جائے گا لیکن ہم یہاں پہ fabric سلیکشن ٹول پر چردیتے ہیں đائریکٹ سรیشن ٹول کو پیریز آرکے کر کے اس کو ہم ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا تو آپ نے اس کو اگر اس کی شیف کو چینج کرنا ہے تو اب یہاں سے اس کی نوڈ کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی شیف جو اس کو چینج کر سکتے ہیں کسی بھی طرف آپ اس کو موف کر کے کسی بھی شیف میں آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ ڈیریکٹ سیلیکشن ٹول کو کسی بھی پاس کے اوپر یوز کر سکتے ہیں جس سے ہم جن نوڈ جو ہیں ان کو سیلیکٹ کرنا ہے تو کوئی سا بھی نوڈ اگر مجھے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے تو میں ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول جو ہے اس کو ایکٹیف کروں گا یہاں سے جا کے اور اس کے بعد میں اس خیپ کو چینج کر لوں گا مجھے جیسے بھی اس کو چینج کرنا ہوگا اگر مجھے اس پاتھ کے بیچ میں کوئی نوڈ نیا ایڈ کرنا ہے تو میں پین ٹول جو ہے اس سے نوڈ ایڈ کروں گا پین ٹول کو سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ پین ٹول کرسل کو موف کروں گا پاتھ کی اوپر جہاں پہ مجھے پلاس سائن نظر آ رہا ہو جہاں پہ مجھے نوڈ ایڈ کر رہا ہوں گا وہاں پہ کلک کروں گا تو اس طرح سے نوڈ ایڈ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ مجھے یہ ہینڈلز ہیں جو مجھے ابھی نوڈ کے ساتھ نظر آ رہے ہیں یہ مجھے خود سے نہیں کری ایڈ کرنے پڑیں گے جیسے کہ ہم پین ٹول کے بیچ میں خود پاتھ برو کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں ہمیں اگر ہینڈل اس کے ساتھ ایڈ کرنا اگر یہ بوکس شیئپ ہوتا تو اس کے اندر ہینڈلز نہ آئیڈ ہوتے ہیں تو یہ راؤنڈ تھا اس لئے ہینڈلز جو ہیں وہ آئیڈ ہو گئے ہیں تو جیسے میں اس شیئپ کو چینج کر سکتا ہوں اسی لئے ابھی ہم نے پاتھ سلیکشن کو اور ڈائریکٹ سلیکشن جو ہے یہ دو ٹولز کو ان کو ڈسکس کر لی اور اس کے ساتھ کہ ہم شیپ اس طرح سے ڈرو کر سکتے ہیں اور اس کے بیچ میں کلرز کس طرح سے پھل کر سکتے ہیں تو یہ جتنی بھی شیپ ہے ہمارے پاس ہم اس کو ڈیفرنٹ جو شیپ سے ہیں اس کو دیزائن کے بیچ میں جہاں پہ ہمیں جس چیز کی جیسے ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو اسی طرح سے یوز کر لیتے ہیں ابھی یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک شیپ ہے اس کو میں نے یہاں پہ ڈرو کر لیا اب مجھے اس کی شیپ کو چینج کرنا ہے گا تو میں یہاں سے آگے پہلے اس کی سیٹنگ کر لوں گا اس کے بعد میں اس شیپ کو یہاں پہ ڈرو کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طرح سے ڈرو ہو جائیے اسی طرح اگر مجھے لائن ڈرو کرنی ہے تو یہ لائنز جو ہے اس کو میں ڈرو کر سکتے ہیں یہ جتنی بھی شیپ ہمارے سکرین پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری جتنی بھی شیپ سے یہ ویکٹر شیپ ہوتی ہیں کہ اس کو ہم جب بھی اپنے ڈیزائن کے بریج میں یوز کریں گے تو یہاں پہ ہمیں پیکزل کا ایشو نہیں ہوگا کہ اس کا سائز ہمیں کم یا زیادہ کرنا ہے میں اس کے سائز اس کا انکریز یا ڈیکریز کرنا ہے اپنے کینوز کے اکارڈنگ اگر مجھے اس کو کسی ڈیزائن میں جس کا سائز اس ڈیزائن کے کینوز سے بڑا سائز ہوگا اگر اس میں بھی ان کو موف کرنا ہے تو میں اس کا سائز بڑھاؤں گا تو اس کی جو کوالٹی ہوگی وہ خراب نہیں ہوگی یہ جتنی بھی ویکٹر شیپ ہیں اس کو نارمالی ہم اپنے جب ڈیزائن کی لی آؤٹ کریائٹ کرتے ہیں آپ پومفلٹ ڈیزائن کر رہے ہیں یا آپ لیفلٹ ڈیزائن کر رہے ہیں جہاں پہ یہ آپ کو ریکوائیڈ ہوں گے تو وہاں پہ آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس کچھ کسٹم شیپ جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں کسٹم شیپ پہ جیسے ہمیں اس ٹول کو ایکٹیف کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے بھی شیپ کی آپشن یہاں پہ ہمارے پاس ملٹیپل شیپ جو ہیں وہ پڑھی ہیں جن کو ہم اپنے کسی بھی ڈیزائن کے بیچ میں یوز کر سکتے ہیں ان شیپ کو بھی ہم اسی طرح سے یوز کریں گے جیسے ہم نے باقی پاس یوین کو یوز کیا جہاں پہ یہاں پہ جیسی میں نے کلک کیا ہے یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے آ گیا اب اس کا سٹروک جو ہے اس کا سائز میں یہاں سے کم کر دیتا ہوں اب بڑا بھی سکتے ہیں اس کو کم بھی کہہ سکتے ہیں جیسے وہ ریکوائیڈ ہوگا آپ کو آپ اس طرح سے اس کو یوز کر سکتے ہیں میں اس کا سائز کم کر لیا ہے اب میں اس کو جب فل ہے اگر وہ یہاں پہ فل کرتا ہوں تو یہ فل ہوکی لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ یہاں پہ جب میں نے اس پہ یہ سارا کچھ اپلائی کیا تو وہ اس پہ بھی اپلائی ہو رہا ہے اس کی ریزن یہ تھی کہ میں نے یہاں پہ یہ جو شیپ تھی اس شیپ کی لیئر سلیکٹ تھی جیسے میں نے اس پات کو ازدار ڈرو کیا ہے اس شیپ کو یہاں پہ ڈرو کیا ہے تو وہ ایک ہی لیئر کے بیچ میں دونوں ڈرو ہو گئے اس کے لئے ہمیں یہ کرنا ہوگا جیسے میں اب اب یہاں پہ بیگراؤنڈ لیئر ہے اس کو سلیکٹ ہی ہے اب اگر میں اس shape پہ جاؤں گا اور اس کو جا کے یہاں پہ draw کروں گا تو یہ کسی بھی shape کے ساتھ مرج نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے الگ سے ایک layer create ہو جائے گی تو sometimes ہوتا ہے کہ آپ جب بھی یہ shape use کر رہے تھے تو ایک layer سے بیچ میں ساری جتنی بھی shapes ہیں وہ add ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے لئے یہ گیا تو آپ ایک نئی layer create کریں اور اس کے بعد آپ یہ shape جو اس کو draw کریں اور اس layer کو پھر delete کر دیں یا پھر آپ نے bedroom layer جو اس کے پر click کر کے وہ shape جو اس کو add کر لیں اب جتنی بھی ہمیں اس کے پر change کریں گے تو وہ صرف اسی layer کے اوپر ہوگی باقی کسی بھی layer کے پر یہ apply نہیں ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس یہ custom shapes جتنی بھی آ رہی ہیں ان کو ہم اپنے کسی بھی designs کی بیچ میں کر ہم ان shapes کو use کرنا ہے ہم easily use کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس multiple shapes ہوتی ہیں اور اب shapes خود بھی create کر سکتے ہیں جس کو ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ آپ اس طرح سے خود بھی shapes create کر کے یہاں پہ add کر سکتے ہیں اب ہم اگلے tool کے اوپر آ جاتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہمیں hand tool نظر آ رہے ہیں hand tool کے ساتھ ہم اپنے canvas کو move کر کے کہ اس کا view جو ہے اس کو ایک جگہ سے دوسریہ کا کہیں پہ آ کر ہمیں اس کو move کرنا ہے جیسے کہ ہم نے اس کا size increase کیا ہوتا ہے تو ہم hand tool کی مطلب سے اس کو move کر کے اپنے سارے canvas کو دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے hand tool کو ہم اس طرح سے use کر سکتے ہیں کہ اپنے canvas کو ہم نے صرف جو view ہم سامنے نظر آ رہا ہے سکرین پیپر جو بھی ہمیں سکرین نظر آ رہی ہے جب ہم نے اس کو zoom in کیا ہوا ہے تو تب ہم hand tool کو use کرتے ہیں اور اس کی short کی جو آپ اپنے کی بورڈ سے جو space bar ہے اس کو بھی اگر آپ hold کریں گے space bar کو اگر آپ hold کر کے رکھیں تب بھی آپ کے پاس یہ option available ہوتی ہے کہ آپ اس کو use کر سکتے ہیں اس طرح سے موسیقا 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 موسیقی موسیقی اب اس کے علاوہ اسی میں ہے سکرین روٹیشن ٹوٹیشن ٹوٹیشن ڈوٹیشن ڈیو جو ہے اس کو ہم یوز کرتے ہیں جب ہم نے اپنے ڈیزائن کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے جو ہے اس کا کوئی بھی ہمارا کینویس ہے اس کی ویٹس اور ہائٹ نہیں چینج ہوگی صرف سکرین کا جو ویو ہے اس کو ہم چینج کر لیں گے ایک کوئی ڈیزائن کریئٹ کر رہے تھے تو اس کے بیچ میں اگر آپ سیٹنگز کر رہے ہیں الائیمنٹ کر رہے ہیں تو کلرز فیل کر رہے ہیں دیجیٹل پینٹ کر رہے ہیں کسی چیز کو اگر آپ اس کا ویو چینج کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اب یہاں سے کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ ہے زوم ان اور زوم آؤٹ کا یہ ٹول ہے جہاں سے ہم اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں اور اس طرح ہم اس کو زوم ان بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر میں کلے کروں گا اب زوم ان جو اس کو میں ایکٹیب کر لیے تو یہ ٹول سے ہم زوم ان بھی کر سکتے ہیں اور اس کی شوٹ کی جو ہے وہ کنٹرول مائنس زوم آؤٹ کے لیے اور زوم ان کے لیے کنٹرول پلس اس کی شوٹ کی ہے تو آپ اس طرح سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اب ہمارے پاس یہاں پہ اوپشن آ رہی ہے کلرز کی ہم ایک ٹائم کے بیچ میں فوڈی شوپ میں دو کلرز ہیوں اپنے پاس وہ ایکٹیو رکھ سکتے ہیں جن کو ہم اپنے ڈیزائنز کے بیچ میں فل کر سکتے ہیں اگر مجھے جو کلر ٹوپ پہ نظر آ رہا ہے اگر اس کو فل کرنا ہے تو آل بیک سپیس پیس کروں گا اگر مجھے نیچے والے کلر کو فل کرنا ہے تو میں کنٹرول بیک سپیس پیس کروں گا تو اس سے یہ کلر فل ہو جائے گا اور اسی طرح میں ان کلرز کو سویپ بھی کر سکتا ہوں اس کو ہم اس بھی یوز کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے ڈیزائنز کے بیچ میں کلر پک کرنا ہے مجھے تو تب ہم اس کو یوز کرتے ہیں کہ ہم اس کو روٹریٹ کریں گے یوں کلرز کو سویپ کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور اس طرح سے ہم جہاں پہ بھی جا کے کلک کریں گے وہاں سے وہ کلر فل ہو جائے گا تو اس طرح سے ہم کلرز کو یہاں پہ سویپ بھی کر سکتے ہیں اب جو ہمارے پاس نیکس ٹول ہے ایڈٹ ان کوئک ماسک موڈ مینز کہ آپ یہاں پہ کوئی بھی سلیکشن ہے اس کو آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں اس ٹول کے تروں اس ٹول کو ہم یوز کیسے کریں گے کہ پہلے تو ہم اس کے پر ڈبل کلک کر لیتے ہیں اور یہاں سے ماسک اریا اور سلیکٹڈ ایریا ماسک اریا کا ہم نے کلر جو ہے وہ یہ والا رکھنا ہے یہ سلیکٹڈ ایریا پہ اس کو کر کے یہ والا کلر سلیکٹڈ کرنا ہے برحال ہم اس کو سلیکٹڈ ایریا کا یہ کلر پرکھیں گے اور اس کی اپیسٹی 50% یہ آپ اس سے بڑھا سکتے ہیں 100% پہ بھی لے جا سکتے ہیں کم بھی کرنا وہ آپ کم کر سکتے ہیں اور اس کے پر آپ اوکے پریس کریں گے اب جیسی میں نے یہ ٹول سلیکٹڈ کرنا ہے یہاں سے تو میرے پاس یہاں پہ اپشن اوپر آ رہی ہے بیگراؤنڈ یہاںالکہ جو فل ہے میں فل کر رہا ہم تو میں فل نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا کیونکہ جو وائٹ کلر 이게 اس کو میکنے فل رکھن لے اور فورگرون کلر جو وہ بھی وائٹ ہے اب میں اس کو blohte کر لیتا ہوں جیسی میں اس کو بلہ کلر میں کنوریٹ کروں گا اب یہ فل رہنا شروع ہوگا اور اس کی شارٹ لکھینگی ہے default کلر جب ہم اس کو اوپر کلر کن کلر اب یہ فل ہو رہا ب pamię کر رہا ہی ہے یہ یہاں پہ یہ جو کلر فیل ہو رہا ہے ایکچول میں یہ ایک سلیکشن کریئٹ ہو رہی ہے سلیکشن کیسے کریئٹ ہوگی یہ جیسے میں نے یہ کمپلیٹ کی اس کے بعد دوبارہ میں کیو پریس کروں گا تو یہ ایریا سلیکشن میں آ جائے گا تو اس طرح سے ہم بریش ٹول سے بھی سلیکشن کریئٹ کر سکتے ہیں یا کسی بھی سلیکشن کو ہمیں اگر ایڈیٹ کرنا ہے اس میں سے کچھ ایریا مجھے ریموف کرنا تو میں دوبارہ کیو پہ کلک کروں گا اب یہ ہے جوہی ہے ریموف کرنا تو میں ایکس پریس کروں گا وایڈ کلر آ جائے گا یہاں پہ میں اس کو چینج کر سکتا ہوں اور اب میں اس کو مووو کر رہا ہوں تو جس کہ یہاں کے ایریا کیو پر موو کر رہا ہوں اس کو اس سلیکشن جو ہے وہ ریموف ہو جائے گا اب میں دوبارہ سے Massamimi پریس کرتا ہوں تب یہ سلیکشن میں آ رہا ہے juntہ épu اسیاں کے لئے میں بریش کا موو کیا تھا تو اس طرح سے ہم بریش ٹول سے بھی سلیکشن corpsر کر سکتے ہیں کسی بھی سلیکشن ٹول سے مجھے میں نے سلیکشن کریئی اٹ کی ہوئی ہے تو اس کو مجھے اگر ایڈٹ کرنا ہے تو میں کوئی ایک ماسک جو ہے اس سے ایڈٹ کروں گا اس کو جس سے ایزیلی ایڈٹ کر سکتا ہوں اب اسی طرح میرے پاس ایک ایمیج ہے اس کی میں سلیکشن کریئیٹ کر لیتا ہوں میں یہاں پہ آتا ہوں اوبجیکٹ سلیکشن ٹول کو سلیکٹ کرتا ہوں یہاں سے آکر کر لیتا ہوں سلیکٹ سبجیکٹ جیسے ہی میں نے اس کے اوپر کلیک کیا تو اب میرے پاس یہ سلیکشن ہے یہ میرا سبجیکٹ اس کے راونڈ پہ سلیکشن کریئیٹ ہو گئی تو میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایڈیا جو ہے یہاں پہ یہ جو ایمیج ہے اس کا بھی پارٹ اس نے سلیکٹ کیا ہوتا میں یہاں پہ بھی اس کے اوپر بھی سیم یہی جو ٹول ہے اس کو اپلائی کر دوں گا پک ماسک کو برش ٹول کو سلیکٹ کروں گا اور اس ایڈیا کے اوپر برش اس کو موف کر رہا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے بلیک کلر کو سویپ کرنا ہے جیسی میں نے اس کو سویپ کیا اب جو بلیک کلر ہے وہ سلیکٹ ہے میرے پاس اور میں یہاں پہ اوپر برش کو موف کر رہا ہوں اس کے لیے اب یہاں پہ میں مسکت کر رہا ہوں اب یہاں یہ والا جو ہے یہ مجھے اس ایڈیا کو بیگنی سے ریموف کرنے کا میں ایکس پریس کر کے وائٹ کو اوپر لے ہوں گا اور اب میں یہاں پہ اس ٹول کو موف کر رہا ہوں اس کا سائز برش کا سائز جو ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے ہمیں کس سائز کا یہاں پہ برش ریکوائیڈ ہے میں نے کچھ یوں اس کی سیکنڈ کریئٹ کر لی اور جب جیسی میں دوبارہ کیو پریس کروں گا تو وہ ایڈیا جس کو بھی میں نے جس ایڈیا کے اوپر سے میں نے سلیکشن کو ریموف کیا تھا اس ایڈیا سے ریموف ہوگی بات ابھی کچھ ایڈیا ہمارے پاس ہے جس کی اوپر سے میں سلیکشن مزید ریموف کرنی ہے دوبارہ کیو پریس کروں گا میں اور اب میں برش رول کو ایکٹیو کر لیتا ہوں اور اس کو یہاں پہ موف کر رہا ہوں اس کو ایسا ہی موف کروں گا یہاں پہ جس جس سیریہ کے پر اس کو موف کرتا رہا ہوں گا میں اس سیریہ کے یہ سلیکشن کریئٹ کرے گا اب دوبارہ سمیتیو پریس کرتا ہوں اب یہ اس میں سلیکشن کریئٹ کر لیا جب بھی آپ نے سلیکشن کریئٹ کرنی تو اس کے لیے یہ ماسک ٹول ہے اس کے لیے آپ نے اگر اس میں سلیکشن ایڈ کرنی تو بلیک کلر کا اوپر ہونا ضروری ہے اس طرح سے یہ دونوں جو کلرز ہیں اس کے ساتھ ہم پلے کر سکتے ہیں ابھی مجھے سلیکشن کو ریموف کرنا تھا یہاں سے میں نے جو وائٹ کلر اس کو اوپر کی طرف موف کیا ہے اس کو سویپ کر لیا ہے اور اب میں یہاں اس کو موف کر رہا ہوں کر سکتے ہو کیو پریس کروں گا دوبارہ سے اس لیکشن میں آگیا تو اس طرح سے ہم ماسک ٹول جو ہے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب ہماری جو ٹول کی یہاں پہ ہماری کلاس تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے اندر ہم نے سارے ٹول کو ون بے ون بسکس کر لیا ہے اور فلوی کہ آپ کو اچھے سمجھ آ جائے گی اب ہماری جو اگلی ویڈیوز ہیں اس کے بیج میں ہم جو ٹوپ مینیو ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو بھی ہم دو سے تین ویڈیوز کی بیچ میں وائنڈ اپ کر لیں جتنے بھی اس کے اندر امپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو ہم پہلے ڈسکس کر لیں گے تاکہ جو آپ نے ٹول کی پریکٹس کی ہے اور اس کے ساتھ باقی جو مین مینیو کے اندر ہمارے پاس آپشنز ہیں ملٹیپل آپشنز ہیں اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیوز کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو مزید اس طرح کی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو سے متعلق کوئی بھی گوشن ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں